رمیز بھئی کل ہم نے دیکھا کہ گروپ سٹیجز کے میچز تو ختم ہو گئے اور بھارت نے ایز یوزیل جیسے ہم نے دیکھا کہ تمام میچز جیتے اور یہ دوزہ تین اور دوزہ ساتھ میں ایسا ہوا تھا کہ کوئی ٹیم کوئی میچ ورلڈ کپ میں نہیں ہاری اگر یہ سیمی فائنل اور فائنل جیتے ہیں تو یہ بھی ان کے ساتھ پیرلل آکے کھڑے ہو جائیں گے سیز میں ان کی اس اچیومنٹ کو ابھی تک کی آپ جننی کو کیسے دیکھتے ہیں اور حاصل طور پر میرا ساتھ سیکنڈ یہ کہ ان کے پاس ہر لڑکا ڈگورڈ میں اتنا سٹرانگ بیٹھا ہے کہ اگر ہارتک پانڈے جیسا مین پلیئر بھی جاتا ہے تو رپلیسمنٹ اتنی تگڑی ہے کہ بلکل فیل ہی نہیں ہونے دیتے کہ کوئی آپ کا پلیئر انجرڈ ہوا ہے دیکھیں ایک اور بھی ریکارڈ ہے میرے خیال سے ریکارڈ ہے انہوں نے نو کے نو میک جو جیتے ہیں اپوزیشن کو گول آؤٹ کیا ہے یہ بھی بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے جب ہم بات کرتے ہیں کہ بیٹنگ ان کے آؤٹسٹینڈنگ ہے سو بولنگ کو آپ انڈر ایسٹیمیٹ نہیں کر سکتے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنا ڈیفرنس انہوں نے ڈال دیا اگر ان کا برا دن بھی آئے گا نا اگر سیمی فانل میں تو پھر بھی یہ جیت جائیں گے کیونکہ اتنا فرق ہے ان میں اور باقی ٹیمز میں تو اس لیے یہ ہوت فیوریٹ ہیں اور آپ نے سہی کہا کہ جو ایک سٹرونگ ٹیم ہوتی ہیں وہ ہر فیسٹ میں ہر ایریے میں سٹرونگ ہوتی ہے تو وہ صرف پلائنگ الیون میں نہیں ہوتی بہنگ سٹرنگ بھی اتنی سٹرونگ ہوتی ہے سو سسٹم میں انہوں نے اس کو process کو look after کیا ہے کوچنگ کے حساب سے بہت بہترین ایک عمل ہے جب یہ بچے impressionable age میں ہوتے ہیں جب یہ cricket سیکھ رہے ہوتے ہیں جو ان کی ڈر نائنٹین ہے ایک cricket ہے اس کے بعد جب یہ IPL کھیلتے ہیں اور ٹیسٹ کرکٹ یا بھارت کے لیے جب کھیل رہے ہوتے ہیں ایک process ہے جو بڑا سانگ ہے ہمارے ہاں کیا ہے میں اس لیے بار بار پاکستان کو compare کرتا ہوں کیونکہ ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ایک تو خود بھی بچے کو ایک جنرل کرکٹ کی intelligence آنی چاہیے کہ اس کو کیا اپنے میں غلطی لگتی ہے ایک winning environment میں اس کو رہنا ہے آپ کو پتہ ہے نا سچ انٹرلول کر کی story کہ وہ ان کے جو استاد تھے وہ ایک match کے بعد ان کو دوسرے match اور ٹیسرے match اور چوتھے match میں لے کے چلے جاتے تھے اور matches کھلاتے تھے تو یہ environment سے آپ great player بنتے ہیں ہمیں environment بھی دینی ہے اور اچھی coaching بھی دینی ہے اور پھر اس کے بعد talent identify کر کے اس پہ زور لگانا ہے اور اس میں پھر politics نہیں ہونی چاہیے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ میری club میں کھیلتا ہے تو میں اس کو promote کروں گا یہ اگر فلانے شہر کیا تو میں اس کو promote کروں گا otherwise میں bias ایک میرا opinion ہوگا یہ جو ہے نا یہ ایک nationalist approach نہیں ہوگی اور ہم کئی دفعہ مار کھاتے ہیں جب ہم local اور petty politics میں فس کے ایک بچے کے ساتھ ہم cricketing point of view سے زیادتی کر جاتے ہیں بالکل اچھا رمی بھئی تھوڑی نیدرلینڈ کے حالے سے اگر میں ضرور آپ سے پوچھنا چاہوں گا افغانستان سے اگر compare کریں ہم تو last world cup میں ہم نے دیکھا کہ افغانستان کوئی match نہیں جی سکے تھے اور ڈسوے نمبر پہ تھے اس دفعہ وہ بڑا زبردست قسم کا perform کر کے ہے چار matches جیتے اگر ہم اس context میں دیکھے تو نیدرلینڈ کی performance بھی بری نہیں ہے qualify کر کے آئے ایک giant killing کی انہوں نے ساؤس فریقہ کو اورایا بنگلہ دیش کو اورایا اور کئی matches کے اندر bits and pieces میں بھی بڑا اچھا perform کی ہیں انہوں نے بر جو ایک problem نظر آیا وہ lack of experience نظر آیا بڑے contest کیونکہ کھیلے نہیں تھے اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ next t20 world cup سے پہلے تین چار صرف ان کے matches ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ icyc کو ان تمام associated member کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا roadmap ہونا چاہیے جیسے آپ نے کل بتایا کہ ان کو پیسے بھی اب زیادہ دیے جاتے ہیں تو matches کے point of view سے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا ان کو opportunity ملنی چاہیے تاکہ یہ international platform پر بالکل ready ہوں matches کے لیے دیکھیں میں بہت seriously سوچ رہا تھا جب میں chairman تھا کہ ہمیں ایک associate members کا you know quadrangular کرنا چاہیے پاکستان میں کیونکہ آپ نے pjl میں response دیکھا تھا بہت سارے جو اس طرح کے ملک تھے وہ بہت excited تھے کہ ایک طرح سے ان کے جو youth ہے وہ fast forward ہو جائے گا اگر ہم ان کو اچھے dugout کے لیے expose کریں گے اور میرا یہ ماننا تھا کہ associate members میں اتنی potential ہے کہ یہ eye catching performances دے سکتے ہیں اور i think as a cricket nation ہمیں یہ پہلا step step لینا چاہیے تھا so میں سمجھتا ہوں کہ icc level کی اوپر تو ایک الگ بحث ہے کہ icc ان کو کیا tournaments اور کھلایا یا کیا کرے یا آپ اس میں کھیلتے رہیں گے مگر جو آپ کے member boards ہیں ان کو اس طرف دیکھنا ہے so england تو اپنا حق ادا کرتا ہے ائرلینڈ کی cricket کو لے کے netherlands کو بھی تھوڑا سا promote کرتے ہیں وہ but ہم یہاں پہ بیٹھ کے ایسی کوئی چیز نہیں کرتے ہیں so ہمیں آگے step لینا ہے اور ان کو encourage کرنا ہے کیونکہ ایک responsibility as a strong member board لے بھی ہے کہ cricket جو ہے وہ اس کا standard improve ہو اور standard تب ہی improve ہوگا جب جیسے netherlands جیسی ٹیموں کے جو اپورڈی ممائل ہے بہت جیسی performance یورن ہے ان کو encourage کیا جائے اور اپس میں کچھ ٹورز بے کیا جائیں بالکل اچھا عبید بھائی انگلینڈ کے والے سے اگر بات کریں تو ہارلی بارہ تیرے گھنٹے ان کو گزرے ہیں ان کا ورلڈ کپ کے جنری کو ختم ہوئے اور ان کی ویسٹر انڈیز کے ٹور کے لیے ٹیم اناؤنس کر دی گئی ہے صرف چھے پلے ریٹین کیے گئے جو اس ورلڈ کپ سکوٹ کا پارٹ تھے ایک اچھی چیز continuity کے پوائنٹ اف یو سے دیکھیں تو انہوں نے لاس فکٹری پاکستان کے گز انہوں نے حاصل کی اور ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ جتایا ہوئے جواش بٹلر نے ان کو بھی ایز ایک کیپٹن ریٹین کیا ہے ایک تو یہ چینی کو کیسے دیکھتے ہیں اور کیپٹن پر ابھی سٹرس کرنا وائٹ بال میں اٹلیس اس ڈیسین کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں یہ ٹیم جو ہے نا یہ اتنی خراب نہیں ہے آپ اگر ان کو انڈویجلی دیکھیں تو یہ بہت بڑے پلیز ہیں لیگز کے دنیا میں ٹھیک ہے کلیکٹیف نہیں نہیں چلے شاید کنڈیشن مختلطی شاید بھارت بہت ہی آگے نکل گیا ہوا ہے یوں آسٹریلیا دب کھیلتا ہے تو خوب کھیلتا ہے سو ان کے لیے ٹاف ٹورنمنٹ تھا اتنی جلدی ردی کی ٹوکری میں نہیں ان کو بھرنا ہے یا ڈالنا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سے انہوں نے ٹھیک کیا ہے یہ نی جرک ریاکشن بھی نہیں ہے مگر ایک سٹرن وارننگ بھی ہے کہ ہم پرفارمنس کو سلوٹ کریں گے اور پھر ہم نئے ٹیلنٹ کو بھی انٹریڈیوز کریں گے ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ پرفارمنس کرے یا نہ کرے ہم نام کے بیس کے اوپر کھلائی جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں جی کہ ہمارا کپتان نہیں چلا اگر وہ بولنگ ہی اوٹ پٹانگ ہو رہی ہے آپ مجھے فیلڈ سیٹ کر کے دیں گندی بولنگ کی میں مان جاؤں گا آپ کو کوئی نہیں سکتا ہے چاہے جترہ مرضی بڑا کپتان آ جائیں مائیک بریلے آ جائیں امران خان آ جائیں گندی بولنگ کی کوئی کپتان نہیں کر سکتا بلکل یہ ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ کی جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اوڈیا کو یہ ڈومینٹ کرتا چلا جا رہا ہے اب کل سے بات ہونا شروع ہوگی ہے اور بروڈکاسٹر کا ہم نے کل بھی آپ سے اس پر اپینین لیا تھا یہ اب چیمپین ٹروفی کے اوپر بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے اور ابھی بہت جل میٹنگ بھی ایکسپیکٹ کر رہے ہیں ہم کے بروڈکاسٹر اور ایسی کے درمیان ہوگی کہ جو چیمپین ٹروفی ہے وہ ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ پہ ہونی چاہیے اور ساتھ اب جو ایک بڑی کرکٹ کی اچیومنٹ یہ ہے کہ اب اولمپکس کے اندر بھی کرکٹ ایڈ ہو چکی ہے اور وہ بھی ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ میں ہوگی تو آپ ایس ایکسپرٹ ایس ای چیئرمن ایس ایک کرکٹر کیا سمجھتے ہیں کہ اوڈیا کا فیوچر نہیں ہے اور اگر یہ سارے فارمنٹ موسلی ایٹی پرسنٹ ٹی ٹوئنٹی فارمنٹ پہ چلے جائیں گے یہاں اب ایک تو یہ بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے صرف چار سال کے بعد آپ ورڈ کپ کروائیں اور وہ اس کے اوپر بیس کریں اور لیگ کی طرف بھی ڈسکیشن ہو رہی ہے جس طرح فوٹبول کا موڈل ہے کہ سارا سال آپ لیگ کھیلیں جیسے اسنیل گواسکر نے لاسٹ یئر سٹیٹمنٹ دی دی کہ آپ دو ایک سیزن نہیں ہونا چاہیے آئی پی ایل کے دو ہونے چاہیے یہ انٹرنیشنل کرکٹ سے زیادہ بہتر ہے تو آپ کس کو انڈورز کرتے ہیں کہ سکول آف تھوٹ کے آپ قائل ہیں دیکھیں یہ مشکل سوال ہے اس لیے کہ ہر ایک فارمنٹ کے ٹیکرز ہیں کرٹیکز بھی ہیں آہ میں جو میرا ایکسپیرنس ابھی اس ورل کپ کا ہوا ہے کہ یہ فلیٹ ورل کپ گیا ہے آہ اور اس طرح کی ایکسائٹمنٹ نہیں کر سکا جیسے کہ ایکسپیکٹڈ تھی اور ففٹی آورز میں بہت ساری جو آپ کے بورٹ میمبر کی ٹیمز ہیں وہ بھی ایکسپوز ہو رہی ہیں تو اس کو سسٹین کرنا جو ہے نا کالٹی کو وہ مشکل بنا ہوا ہے ففٹی آورز میں پھر پلیئرز جو ہیں ان کا بھی کوئی دم خم نہیں ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ موٹیویٹ نہیں اپنے آپ کو کر سک رہے ہیں حالانکہ میں پرسلی سمجھتا ہوں کہ بہت ڈراما ہے ففٹی آورز کرکٹ میں جیسے کہ ٹیسٹ کرکٹ میں سٹریٹی لڑتی ہے اسی طرح سے ڈی آئی کرکٹ میں سٹریٹی جیسے کپتانی سلیکشن ٹاوس جیت کے کیا کرنا ہے یہ زیادہ انیلیٹکل مائنڈ والوں کی گیم ہے کمپیرٹو ٹی ٹوینٹی اگر آپ تیمپیل سرو بھی کراتے ہیں بروڈکاسٹر کے پوائنٹ آویو سے تو خیر چلیں ان کو فائدہ دے دے گی مگر یہ بھی دیکھنا ہے کہ اس کا اوورال جو ایکو سسٹم ہے ہماری کرکٹ کے اس میں کتنا عمل دخل ہوگا اور کیا ہم ایک جو لیگز اتنی زیادہ ہو رہی ہیں تو ہم اپنے آپ کو ریپیٹ نہیں کریں گے تو اس کی فار انڈ اگیس ڈیبیٹ ضرور بنتی ہے ایک طرف پیسہ ہے دوسری طرف ڈیوئنگ فٹیگ ہے اور پھر یہ کہ اتنا بڑا ٹورنمنٹ کرا رہے ہیں کیونکہ یہ بیسٹ ایٹ ٹیمز میں ہوگا تو اس کا فائدہ کیا ہونے والا ہے اور آگے چل کے کیا پھر ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جو ہوگا اس کا وہ کہاں پہ آپ پلیس کریں گے تو یہ ساری چیزیں دیکھنے والی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس کو کانٹو ورشل بنانا اس وقت جو ہے ریگارڈنگ فارمیٹ اس میں تھوڑا سا ہمیں پوز لینے کی ضرورت ہے بہت زیادہ جلد بازی نہ ہو کیونکہ یہ بڑی دیر کے بعد چینٹن سوکی ہو رہی ہے اس کا ایک شیڈیولنگ ہے کیلنڈر میں اس کا پلیس کیا گیا ہے اس کے ساتھ اگر فارمیٹ سے چھیڑ خانی کریں گے کہ ایون دو پوٹینچل بنتی ہے کہ ٹھیک ہے بیورشپ ملے گی آپ کو ٹی ٹوئنٹی میں بہت پھر آپ ففٹی ورز کو خدا حافظ کہنا ہے گوڈ بائی کہنا ہے